موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے کے آخری پڑاؤ پر ہم پہنچ چکے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کیا جا چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز تکفین اور تدفین عمل میں آ چکی ہے اب اس کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان آپ کی فیملی اور آپ کی بیویوں اور آپ کے بچوں پر مختصر تفسرہ پیش کرنے والے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ شادیاں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں تھی ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لوڈیاں تھی ماریا اور ریحانہ نام کی آئیے سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جس وقت نکاح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر پچیس سال کی تھی اور یہ ایک تاجر خاتون تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے اخلاق سے متاثر ہوئی اور انہوں نے نکاح نامہ بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں اور دو بیٹے پیدا ہوئے ان کے زندہ رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا نبوت کے دسویں سال اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اس دوران انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اپنے شوہر کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور جس سال ان کا انتقال ہوا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچاس سال کی تھی دوسری بیوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے ایک مہینے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دسویں سال شوال کے مہینے میں ان سے نکاح کیا ان کا نکاح پہلے ہو چکا تھا اور ان کا نکاح ان کے چچازاد بھائی سکران بن عمر کے ساتھ ہوا تھا جن کا انتقال ہو گیا تھا یہ بیوہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور ان کی وفات سن چون ہجری میں مدینہ کے اندر ہوئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک لمبے عرصے تک زندہ رہی اور سن چون ہجری میں ان کا انتقال ہوا تیسری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے گیارہمے سال شوال کے مہینے میں نکاح کیا اس وقت ان کی عمر چھ سال کی تھی تین سال کے بعد رخصتی ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہی آپ کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا اور اسی طریقے سے ہر ممکن طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے مسائل انہوں نے سیکھے خصوصا خواتین کے مسائل اور لوگوں کے درمیان انہوں نے بیان کیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سترہ شعبان ستاون ہجری ففٹی سیون یا ففٹی ایٹھ ہجری میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور بقی قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا چوتھی بیوی حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی ان کے پہلے شوہر خنیس بن حسافہ سہمی رضی اللہ عنہ تھے جو بدر اور اہد کے درمیانی عرصے میں جن کا انتقال ہو گیا تھا یہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی سن تین ہجری میں ان سے نکاح کیا شعبان سن پیتالیس ہجری میں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ساٹھ سال کی عمر میں مدینہ کے اندر اور بقی قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا پانچوی بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلہ بن حلال کی خاتون تھی اور مسکینوں پر اتنا زیادہ رحم کرتی تھی کہ ان کا لقب ہی ام المساکین پڑ گیا یعنی مسکینوں کی غریبوں کی ماں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھی اب وہ جنگ اعود میں شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن چار ہجری میں ان سے نکاح کر لیا لیکن تین مہینے یا آٹھ مہینے کے بعد ہی زینب بنت خزیمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئی سن چار ہجری میں زیقادہ کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقی قبرستان میں دفن کیا گیا چھٹی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی یہ پہلے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں نکاح میں تھی ان کا انتقال سن چار ہجری میں ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن چار ہجری میں ان سے شادی کر لی اور یہ بڑی عقل مند خاتون تھی خوبصورت تھی 84 سال کی عمر میں سن 69 ہجری میں اور بعض روایتوں کے مطابق سن 61 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور بقی قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا ساتھویں بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ذات بہن تھی ان کی پہلی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا لیکن چونکہ خاندان کا مزاج کا تفاوت تھا بہت فرق تھا اس لئے یہ شادی بہت دنوں تک نہیں چلی نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی پھر اللہ کے حکم سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن بیس ہجری میں وفات پائی اس وقت ان کی عمر ففٹی تری سال کی تھی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پہلی خاتون ہے یعنی پہلی بیوی ہیں جن کا انتقال ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی چونکہ اس وقت امیر المومنین تھے اور انہیں بقی قبرستان میں دفن کیا گیا حضرت جویریہ بن تحاریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی آٹھویں بیوی کی شکل میں آئیں یہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بنو مستلق کے قیدیوں میں لائی گئی تھی غزوے بنو مستلق کے موقع سے اور پہلے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں انہوں نے ان کو مکاتب لونڈی بنا لیا مکاتبت کر لیا لیکن پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے وہ رقم ادا کر دی اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی یہ شعبان سن پانچ ہجری یا سن چھے ہجری کی بات ہے اور اس شادی کے نتیجے میں بنو مستلق کے سو گھرانے آزاد کر دیئے گئے اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اپنے خاندان والوں کے لیے بڑی مبارک ثابت ہوئی ربع الاول سن چھپن ہجری میں ان کا انتقال ہوا عمر اس وقت پینسٹھ سال کی تھی نوی بیوی حضرت ام حبیبہ رملا بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے عبداللہ بن جہش کے آقد میں تھی اور ہجرت کر کے حبشہ بھی گئی تھی لیکن عبداللہ بن جہش وہاں مرتد ہو گیا اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا اس نے اور اسی عال میں ان کا انتقال ہو گیا تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور پھر یہ ان سے نکاح کیا خیبر سے واپسی کے بعد پھر یہ رخصتی ہوئی سن سات ہجری میں سن تیتالیس ہجری یا چوالیس ہجری میں پچاس سال کے عمر میں انہوں نے وفات پائی دسویں بیوی حضرت صفیہ بنت حویئی بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودیوں کے قبیلے سے تھی خیبر میں قید کی گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لئے منتخب کیا انہیں آزاد کر دیا اسلام پیش کیا انہوں نے قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا یہ جنگ خیبر خیبر فتح ہونے کے بعد سن سات ہجری کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں سن پچاس ہجری میں اور بعض روایتوں کے مطابق سن باون ہجری میں اور بعض روایتوں کے مطابق سن چھتیس ہجری میں ہی کا انتقال ہوا اور بقی قبرستان میں مدفون ہوئی گیارامی اور آخری بیوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیقادہ سن سات ہجری میں نکاح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی بن کر کے آپ کی زندگی میں آئیں سن اکسٹھ ہجری میں اور کہا جاتا ہے سن تیسٹھ ہجری میں وہیں ان کی وفات بھی ہوئی اور وہیں دفن بھی کی گئی یعنی مکہ کے اندر ان کی قبر کی جگہ آج بھی وہاں معروف ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل گیارہ بیویاں ان کے نام ان کا مختصر تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی زینب رقیہ ام کلتھوم اور فاطمہ زینب آپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی بڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کر دیا جو شروع میں مسلمان تو نہیں ہوئے جنگ بدر کے بعد وہ مسلمان ہو کر کے آئے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ ام کلتھوم رضی اللہ عنہ پہلے ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہوئی تھی لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی اور توعید کی طرف بلانا شروع کیا تو ان دونوں کو طلاق ہو گئی بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا رقیہ رضی اللہ عنہ کا ان کا انتقال جنگ بدر والے دن ہو گیا تو عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی حضرت ام کلتھوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کر دیا اسی لئے انہیں زنورین کہا جاتا ہے اور آپ کی چوتی اور آخری بیٹی چہتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور حضرت فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں اور ان کے دونوں بیٹے مشہور بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے یہ چاروں بیٹیاں ان میں سے پہلی تین بڑی بیٹیوں کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا یعنی کم عمری میں ہی ہو گیا اور سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی وفات کے وقت زندہ تھی لیکن وفات کے چھ ماہ کے بعد ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انتقال کر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے قاسم عبداللہ ابراہیم ان تینوں بیٹوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بچپن میں ہی ان تینوں کا انتقال ہو گیا دونوں بیٹے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھے اور ابراہیم یہ آپ کی لونڈی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئے تھے تو اس طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور آپ کے خاندان کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس کے بعد ہم اگلی جو بات آپ کے سامنے کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ نکاح کیوں کیے اتنی شادیاں کیوں کی اس سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ تو اگلی مجلس میں اس حوالے سے آپ سے ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ